سیاست کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف اور آصیف علی زرداری کی خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے دونوں راہنماؤں کی خفیہ ملاقات رات گئے لاہور میں ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق آصیف علی زرداری نے فی الحال حمزہ شہباز کو استیفہ دینے سے روک دیا ہے شہباز شریف زمنی الیکشن ہارنے پر حمزہ شہباز کو استیفہ کا کہہ چکے تھے اور ذرائع کے مطابق آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں سیاست میں آپشن ہوتے ہیں مرکز اور پنجاب میں بلکر بہتر فیصلے کریں گے دونوں راہنماؤں کا امران خان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا حکومت امران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی تائر کرے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور آصیف علی زرداری کے خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے دونوں راہنماؤں کے خفیہ ملاقات رات گئے لاہور میں ہوئی ہے ذرائع کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے آصیف علی زرداری نے فی الحال حمزہ شہباز کو استیفہ دینے سے روک دیا ہے شہباز شریف زمنی الیکشن ہارنے پر حمزہ شہباز کو استیفہ کا کہہ چکے ہیں آپ کے بتا دیں کہ آصیف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں سیاست میں آپشنز ہوتے ہیں مرکز اور پنجاب میں مل کر بہتر فیصلے کریں گے دونوں راہنماؤں کی جانب سے عمران خان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے حکومت عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا بھی کیس دائر کرے گی جو بالکل آپ کو بتائیں اس حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف اور آصیف علی زرداری کی خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا ہے دونوں راہنماؤں کی خفیہ ملاقات رات گئے لاہور میں ہوئی ذراہی کے مطابق آصیف علی زرداری نے فی الحال حمزہ شہباز شریف کو اسطیفہ دینے سے روک دیا ہے شہباز شریف زمنی الیکشن ہارنے پر حمزہ شہباز کو اسطیفہ کا کہہ چکے تھے اور ذراہی کے مطابق آصیف علی زرداری نے کہا کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہ کریں